13 اکتوبر کو کراچی میں تقریباً 140 پاکستانی دہشتگردی کی نظر ہو گئے ان میں سے کئی انسانوں کی جزد خاکی عیدی سرت خانے میں موجود ہیں اور شنافت کے منتظر ہیں کئی لاشیں نقابل شنافت ہیں سابق وزیراعظم کے استقبال کے لیے ملک بھر سے لوگ کراچی آئے تھے نماغے سے بچنے والے اپنے گھر پہنچ گئے بیشتر زخمیوں کی اطلاع بھی ان کے لوائیکین کو دے دی گئی لیکن ایک تعداد ایسے افراد کی بھی ہے جن کی کوئی خبر نہیں ان کے پیارے سب سے زیادہ عذیت میں مقتلہ ہیں اس رات ہی ٹیلی فون کر گئے میں مسجدہ کراچی جا رہا ہے لاشوں کی چناخت اس وقت بھی نہ صرف مشکل مرحلہ ہے بلکہ نہائیت تکلیب دے ہیں اسی سے زائد لاشوں کی چناخت ہو چکی ہے لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت دیکھنے کے لیے آ رہی ہے اپنے پیاروں کو لیکن بعض اس میں سے لوگ ایسے ہیں جو چناخت نہیں ہوئے اور ان کی مید شناخت نہیں ہو پا رہی ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی چناخت ہو جائے اس سلسلے میں ہماری الیٹرونک میڈیا سے درخواست ہے کہ وہ ان کی تلاش میں تعاون تو کر رہا ہے لیکن اس تعاون کو مزید بہتر بنائے ہیں موت کی وادی میں جانے والے بہت سے افراد اپنے خاندانوں کے واحد کفیل تھے ان کے گزر جانے کے بعد ان خاندانوں پر کیا گزرے گی اس کا تصور ہی پریشان کند ہے دہشتگردی کا شکار ہونے والے یہ سیاسی کارکنان جو اپنے قائدین کی آواز پر اپنے گھر والوں اور اپنے بیو بچوں کو چھوڑ کر جلسے جلوس پہ پہنچ جاتے ہیں ان کی کفالت کرنا اور ان کو مٹی کے سپورٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے ناصر بٹ آج نیوز کراچی